سہارا نیوز نیٹورک اسے پہلے تو اس بات سے کریں گے کہ ابھی تلنگانا کا فیصلہ ہوا ہے یہ مسئلہ بہت دینوں سے چل رہا تھا دیویہ سنگی لیکن جیسے ہی آپ پروبھاری ہوئے اس پہ فیصلہ ہو گیا اس کے پیچھے کیا چیز ہے ایسا نہیں ہے اس میں آپ دیکھیں گے خدر بھائی کہ بہت دنوں سے یہ چرچا چل رہی تھی اور سبھی ورگوں کے ساتھ چرچا کی سبھی پارٹیوں کے ساتھ چرچا کی اور سبھی لوگوں کو چلچہ کرنے کے بعد ہی سپیسلے پر ہم لوگ پہنچے ہیں اب یہاں پہنچنے کے بعد اب یہ پارٹی نے جو نڑنے لیا ہے یہ سوچا سمجھا نڑنے ہے اور اس سوچا سمجھا نڑنے کا میں سوحابی کہے کہ تھوڑی بہت ناراضی رہتی ہے تو سب کو سمجھانے کا پریاس کیا جا رہا ہے اور وشیش کر جو رائل سیما اور کوستل آندھرہ کے لوگ ہیں میں ان سے ہاں جوڑ کر اپیل کروں گا کہ وہ شانتی رکھیں بھروسہ رکھیں کاؤنریس پارٹی آپ لوگوں کا پورا خیال رکھے گی اور ہر طرح سے آپ کو آپ کی لطوں کا سنڈرکشن کرتے ہوئے آپ کے پرانت کو اور کیا پاکٹ دیا جا سکتا ہے اس پر بیچار کرے گی آپ لوگ انرگزی میں سرکلس ہیں لمبی کوس لائن ہے نسرگک سادھن آپ کے پاس ہیں گیس آپ کے پاس ہے تو اس لیے آپ کے پرانت کو اور زیادہ تیجی سے آگے آنے کا افسر ملے گا اور زیادہ انویسمنٹ ہونے کی سمبھانا ہے اس لیے ابھی اس دوڑ پھوڑ سے پیچھے ہٹیں اور ایک نئی رازدھانی بنانے کا بھی اپنوں کا سمرتن رہے گا پولاورم جس سے کی لاکھوں ہیکٹر زمین کوسل آندھرہ کی سنچت ہوگی اس کو بھی نیشنل پروجیکٹ کی روپ میں لیا جائے گی آپ نے ہیتوں کی بات کی رہی ہیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی جو آپ نے فیصلہ لیا ہے تلنگانا پہ وہ صرف کانگریس کے ہٹ کو دیکھ کر لیا ہے اور کہیں نہ کہیں جگن رڈڈی کا جو انفلینس ہے اس کو کم کرنے کے لیے لیا ہے اور غیر سے بات ہے اس کو لے کر کے کافی ہنگامہ ہو رہا ہے ایسا نہیں فضل بھائی یہ میں آپ کو بتایا دیتا ہوں کہ یہ فیصلہ دیش کے ہٹ میں پردیش کے ہٹ میں جنتہ کے ہٹ میں لیا گیا ہے سوچا سمجھا درنے ہیں اور اس کا راج نیتی سے کوئی سمبند نہیں ہے جہاں پہ جگن کا سوال ہے جگن کوئی کیول ایک سیما میں ہی نہیں باندے ہوئے ہیں ان کا پربھاو رائل سیما میں بھی ہے ان کا پربھاو تلنگانا میں بھی ہے ان کا خوصلاندہ میں بھی ہے اس کا مطلب کہ آپ جگن رڈڈی کے پربھاو کو ان کی جو راج نیتی جو چھوی ہے ان کی جو شخصیت اس کو آپ مان رہے ہیں کہ ہے بڑی تو پھر ان کے ساتھ اپنوں کی بات چیت کیوں نہیں ہو پائی دیکھتے کہ ہم نے تو بھی ان کو بھٹایا لی نہیں بنایا بھی تو نہیں بات میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایسے ویبسائے میں لگ گئے اس میں کی ان کے پاس ایسا سنسادھن جھٹ گئے جو کی نون سورسلس او انکم سے زیادہ تھے جس کی وجہ سے ان کی اوپر ایک کاروائی ہوئی ہے یہ کوئی راج نیتی کاروائی نہیں ہے اسے دروپ سے ایک سامانے طور پر جو ایک سامانے لگتی پر کاروائی کی جا سکتی ہے اس میں کی رہی ہے لیکن ایسا مانا جاتا ہے دیگری سنگھ جی آپ راج نیتی کے بہت بڑے کھلاری ہیں اور بہت پرانا آپ کا انہبہ ہے کہ جب بھی آپ کا کوئی ویروتی ہوتا ہے تو اس کے اوپر اس طرح کی کاروائی ہوتی ہے چاہے وہ جگن ریڈی ہو چاہے مایوٹی ہو چاہے وہ مولاہم سنگھ آدھر ہیں تو کہیں نا کہیں سی بی آئی کو سرکار یوز کرتی ہے میں اتنا آپ سے کہوں گا کہ یہ راج نیتہ کچھ راج نیتہ جو ہیں ایسی سمپتی جو تانے کی خوڑ میں کوئی لگتے ہیں آخر جنتہ میں تو اس بات سے دیکھتی ہے اب میہوٹی جی کے پاس اتنی سمپتی کہاں سے آئی کیا ہی بتا پائیں گے اب مولاہم سنگھی نے بھی وہاں پہ لگنوں کے ایک پورے محلے کوئی دنکر وہاں پہ کوٹھیں ملالی ہیں اس بات کو کوئی اندکہ کر سکتا ہے اب جگن ریڈی صاحب نے بھی ہزاروں کروڑ کا انیسمنٹ کر لیا ہے کہاں سے کیا ہے یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور میں آپ کو بتایا دیتا ہوں کہ مجھے ہمیشہ یاد اس بات کی آتی ہے دوارکا پرشاہ ہمارے پڑی جی وہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ دیکھ مجھے راجنیتی کیوں کو کبھی بزنس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بزنس اگر آپ کریں گے تو آپ پر اونیاں اٹھیں گے تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کی جو راجنیتی ہے آج کی جو پولٹکس ہے اس کا بہت زیادہ کمرشیلائزیشن ہو گیا ہے بہت زیادہ ویویسی ایکن ہو گیا ہے اور لوگ پیسہ کمانے کے لیے آرہے ہیں نہ کہ سماج سیوا کے لیے ایسے لوگ تو آپ کے ہی بہت ہیں سب ایسے نہیں ہیں فیضیل بھائی میں خود اپنا ہم بتاتا ہوں کہ میں جب مکہ منتی تھا تو ہر سال میں اپنی سمپتی کا assets اور liabilities کے movable and immobile assets کی جانکاری بدھان سبا کی پتل پر میں اور میرے سارے منتیوں میں لگتا تھا کہ اگر میری سمپتیوں پر بڑوتری ہوئی تو آپ دیکھ لیجے اور آج میں مجھے اس بات کا فکر ہے کہ ویروڈھی بھی میرے اوپر کوئی اس کیسی پرکار کا آروپ بھرشتہ چار کا نہیں لگا پائے لگانے کوشش کی ہے میں نے ان کو عدالت میں جا کے چلوٹی دی ہے نو دس سال ہو جانے کے بعد بھی وہ ایک بھی آروپ پیش نہیں کر پائے رمانٹ کی بات چھوڑ دیجئے آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے اوپر بھرشتہ چار کا آروپ تو نہیں لگتا ہے لیکن یہ کہ روز آپ کے اوپر نئے نئے طرح کے آروپ لگتے ہیں کبھی آپ کے وقتف کو لے کے کبھی آپ کے بیانوں کے لے کر کے کبھی آپ کے کچھ نیتیوں کو لے کر کے ابھی بھی کچھ دن پہلے آپ نے ایک بیان دیا تھا وہ عشرت جہاں انکانٹر کو لے کر کے اس میں یہ کہا تھا آپ نے کہ عشرت جہاں کے بارے میں ابھی جانچ ہونی چاہیے کہ وہ دہشتگرد تھی یا نہیں تھی اس کو لے کے بڑا ہنگامہ ہوا تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ کے اس طرح کے آروپ آپ پر لگتے ہیں آپ شاید میرا وہ کورا بیان تھا وہ آپ ٹھیک سے پڑھ نہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں اس کو ایسا ہے کہ میڈیا میں الگ الگ طریقی ریپورٹس آ رہی تھے کچھ میڈیا کورٹ کر رہا تھا آئی آئی اورے آئی سوٹسز کو کہ یہ ٹیرر ایسٹ ہے ہیڈلی نے ان کا نام لیا ہے وہیں اینا اے سوٹسز کے ریپورٹ آ رہی تھے کہ انہوں نے نہیں لیا ہے ہیڈلی نے ان کا نام نہیں لیا ہے اس طرح کے جو میڈیا ریپورٹس آ رہی تھی تو میں نے یہی نویدن کیا تھا کہ آخر اس چیز کو ہومنلسٹک کو کلیریفائی کرنا چاہیے اور جہاں تک اسرچ جہاں اگر ٹیرینسٹ ہے تو ہے نہیں ہے تو نہیں ہے یہ تو کورٹ پرمانت کرے گا دوسری بات یہ ہے کہ جس دن ہائی کورٹ گجرات اس وشہ پر شرچہ کرنے والا تھا ایک چینل نے ایک سیدھی دکھائی کہ اس میں اسرچ جہاں کا پرمان ہے کہ یہ ٹیرینسٹ ہے اور ڈائریکٹر آئی بی کا پتر دکھایا تو میں نے گرہمند ماننی گرہمندی جیس سے ادرود کیا کہ اس کی جانچ ہونا چاہیے کہ سیدھی صحیح ہے گلت ہے اس کی جانچ ہونا چاہیے کہ ڈائریکٹر آئی بی کی چٹھی ان کے پاس کیسے پہنچ ہے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدھی کی پہلے جانچ ہو کہ وہ صحیح ہے یا گلت ہے اس کے بعد یہ پتا چلے گا نشت طور پر نشت طور پر کیا ہوا پھر کیونکہ یہ سیدھی کی جانکاری اگر ہے تو سی بی آئی کی پاس ہونا چاہیے سی بی آئی نے تو کہا ہے کہ ہمارے پاس ہے نہیں تو یہ سی دھی آئی کا ہاں سے کس نے دیا ہے اور آئی بی کی سیدھی اگر ہے تو چینل کی پاس کیسے پہنچ گئی کیا آفیشل سیگرٹس ایکٹ کا اولنگا نہیں ہے کیا ڈائریکٹر آئی بی کی چٹھی وہاں سیدھے پہنچ جانا یہ آفیشل سیگرٹس ایکٹ کا اولنگا نہیں ہے لیکن آپ بہت سے بہت امپورٹنٹ بات آپ اٹھا رہے ہیں کہ اس طرح کی لیکیجز ٹائم ٹو ٹائم ہو رہی ہیں کہیں گھٹنا ہوتی ہے ٹیرریزن کی اور حال آدھے گھنٹے میں چینل دکھانے لگتی ہے کہ انڈین مجھاہدین میں شامل ہے فلا فلا مسلم لڑکا اس میں شامل ہے آخری ان کے پاس اسی کونسی جادو کی چھڑی ہے جس سے ان کو پتا پڑ جاتا ہے کہ گھٹنا کس نے کی ہے یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میری بڑی شکایت ہے میڈیا سے کیوں وہ ایک سمہو کو ٹارگٹ کرتی ہے کیوں وہ ایک سمہو کے لوگوں کو آتنگواد کے ساتھ جوڑنے کا پریاس کرتی ہے یہ میری شکایت میڈیا سے پہلے بھی تھی آج بھی ہے آپ نے صحیح کہا کہ میڈیا کسی ایک سمہدائے کو ٹارگٹ کرتی ہے لیکن میرا سوال یہ ہے آپ سے دیویر سنگی کہ پولیس بھی ایک ہی سمہدائے کو ٹارگٹ کرتی ہے پہلے ایسا مانا جاتا تھا کہ اگر کوئی کرائم ہوا ہے فائی آر لکھا گیا تو اس میں کچھ چیزیں ضروری ہوتی تھیں کہ بھائی وین وائی ویر ہو یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں اب جو ہے اس کا جانت شروع ہوتی تھی آج یہ استطیع آگئی ہے کہ پہلی ہی جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ام یعنی مسلم مسلم محلوں سے جانت شروع ہوتی ہے مسلم لڑکے پکڑے جاتے ہیں مسلم مدرسوں پہ چھاپا پڑتا ہے مسجدوں پہ چھاپا پڑتا ہے تو ایسی استطیع سرکار کیوں لارہی ہے اور اس پہ آپ کیا کہیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے سٹیٹ سپیسیفک ایشو ہے کیونکہ لائن آرڈر جو ہے یہ راجیوں پہ ادھکار ہے اور اس میں میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ مہاراست کی ایٹی ایس نے ہی ہیمن کرکرے جی نے ہی اس بات کو آپ کھلاسہ کیا کہ اس کے سنگ کے لوگ ایکٹیویسٹ جو سنگ کے ایکٹیویسٹ تھے وہ اس میں شامل ہیں اور چھے باوم بلاسٹ میں وہ لوگ شامل تھے تو ایک طرف ہاں کچھ پولیس نے یہ جو کاروائی کرتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بیچار کرنا چاہیے لیکن یہ بات ہی سہی ہے کہ وہی مہاراست کی ایٹی ایس پولیس نے ان کا اوجاگر پیا کہ سنگ کے لوگ اس میں شامل تھے آپ پہ ایسا لگتا ہے پولیس میں اس کو لے کر کہ کوئی ایک مائنسٹ نہیں ہے دیکھیں ہر پوری پولیس میں نہیں کہہ سکتا کچھ پولیس کے افسروں میں ہو سکتا ہے یہاں پہ ہم لیں گے ایک بریک بریک کے بعد آئیں گے تو بیادچیت کا سلسلہ پھر سے شروع ہوگا انجن پردیش میں پھر لوٹیں گی خوشیاں ہوگا اسروں کا شمن بادھاؤں کو پار کر مانجنہ اور بجرنگ بلی کا ہو رہا ہے سکھد ملان جائے 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 بجرنگ بلی سموا سے شکروا راگ ساڑھے آٹھ بجے سہارا وان پر بریک کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے دگویجہ سنگی موجود ہے ان سے پھر سے بات چیز شروع کرتے ہیں آپ نے کہا کہ یہ جو law and order ہے وہ straight subject ہے بلکل صحیح کا لیکن دلی کے اگر بات کریں تو دلی میں جو law and order ہے وہ ہومنسٹی کے تحت ہے دلی میں ایک سانیہ ہوتا ہے بارٹلا ہوس میں ایک انکاؤنٹر ہوتا ہے اور اس میں کچھ لوگ مارے جاتے ہیں اور ایک لڑکا بعد میں آزمگر سے پکڑا جاتا ہے شہداد جس کو تین دن پہلے ابھی سزا ہوئی ہے لیکن اس میں بھی یہی ستی ہے کہ جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو جتنے مسلم لڑکے ہیں ان کو پکڑتے ہیں اس کی جانچ کی آپ نے بھی اس کے لیے جانچ کی مانگی سرکار نے اس کی جانچ کیوں نہیں کروائی میں آپ کی اس بات تک سائمت ہو کہ اس کی judicial inquiry ہونا چاہیئے تھی اور judicial inquiry ہو جاتی تو یہ صورت بٹلا ہوس کے انکاؤنٹر کا نہیں ہوتا جو اس پرکار کا ہو گیا کیونکہ اس نے پورے سماج کو بانٹ دیا اس بٹلا ہوس انکاؤنٹر میں میرا اس میں کیول اتنا ہی تھا میری demand یہ تھی کہ judicial inquiry ہونا چاہیئے جہاں تک investigation کا سوال ہے میں کون ہوتا ہوں investigation کو پرابہ کرنے والا investigation ہوا investigation میں گنڈوشوں کے آدھار پر court نے فیصلے کی اپیل کاریویار ان کو ہے لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ اس بٹلا ہوس انکاؤنٹر کی judicial inquiry ہو جاتی تو اس پرکار کا جو ایک شک لوگوں کے دیمان میں بن گیا ہے وہ دو نگل جاتا ہے نہیں اب تو یہ ہو گیا ہے لیکن اس میں ایک چیز اور جو ہے لوگوں کھٹکتی اور ہر آدمی اس کو جاننا چاہتا ہے کہ بٹلا ہوس انکاؤنٹر میں شہزاد کے اوپر عاروپ لگا کہ ایم سی شرما کو اس نے مارا ابھی ججمنٹ آیا نہیں تھا اس سے پہلے ان کو پرمویر چکر اپنے سرکار نے دے دیا جس انکاؤنٹر کے بارے میں یہ ابھی اس پش نہیں ہے کہ وہ صحی تھا یا فیک تھا اس میں مارے گئے میں سمان کرتا ہوں کہ پولیس ادھکاری کا کہ وہ آپ دیوٹی میں مارا جائے لیکن کیا اس کو بہت جلدی نہیں کہا جائے گا کہ ترک پرمویر چکر دے دیا فیصلہ آنے کے بعد بھی ہو سکتا تھا لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ جوڈیشن انکوائری اس میں ہونی چاہیے تھے جو راجنیٹک سرو اس بٹلاوس انکاؤنٹر نے لے لیا ہو نہیں ہوتا آپ نے بات کی دیویس انجی نے کہ پولیس کو لے کر یہ ایشو ہے سٹیٹ سبجیکٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ایک سچائی یہ بھی ہے کہ کانگریس کے طرف خاص کر کہ جو مینورٹی کا ووٹر سے مینورٹی کا جو طبقہ ہے وہ کانگریس سے بہت امیدیں لگائے رکھتا ہے اور بھارت کی جو اسطحیت ہے اس میں ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کی ایک جماعت ہے جو ہمارے دکھ اور در میں ساتھ رہتی ہے لیکن پچھلے کچھ دنوں میں ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس سے کہیں نہ کہیں ان میں ایک بیچینی ہے چاہے وہ اشتر جہاں کا معاملہ ہو چاہے وہ باتلہ ہوس کی بات ہو چاہے اور بہت سارے جو انکانٹرز ہوئے ہیں ان کو بات ہو اور جس طرح سے انہوں سے مسلمان بچے پکڑے گئے اس کو لے کر کے بات ہو اس میں آپ کا ٹائم بہت اسپسٹ ہے لیکن دیگوی جے سنگھ پارٹی کے اتنے قدعور نتا ہو کر کے اس میں بہت زیادہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں اس کی کیا کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے فیضل بھائی کی میں کبھی بھی کسی ایک سموں کو اور رششکر مسلم سموں کو کوئی ووٹ بینگ کی روپے نہیں دیکھتا کوئی مسلمان بکا ہوا نہیں ہے کوئی ایک پارٹی نے اس کو خرید نہیں لیا ہے وہ سوطنطر ہے اپنی وچار دھارہ کے ساتھ وہ ووٹ دے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ سارے مسلمانوں کو اسی پارٹی ووٹ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے ہم تو ایک بات جانتے ہیں اس دیش میں ہر ناغرک کو سمان ہر ناغرک کو سمان افسر ملنا چاہیے اور کسی کے ساتھ بھید بھاو نہیں کرنا چاہیے یہ سمہدانک پراتھمک تاہی اس دیش کی لئے کچھ سمیں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جس میں راجنیتک دل بھی ہیں میڈیا بھی ہیں کچھ لوگ سرکار میں بھی ہیں جو کیول مسلمانوں کو اس پرکار کی گھٹناوں کے ساتھ جوڑنے کا پریاس کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے کانگریس پارٹی نے ان ساری تاکتوں کے ساتھ خلاف لڑائی لڑی کبھی سمجھوتا نہیں کیا کانگریس ایک ایسی پارٹی ہے جس نے ایسے لوگ ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کیا اور ساری راجنیتک دل وہ کتنا ہی سیکولر اپنے آپ کو کہیں لیکن کبھی نہ کبھی انہوں نے مل کر سرکار بنائی ہے دوسری بات ہماری لڑائی وچار دھارہ کی لڑائی ہے وہ وچار دھارہ جو دھرم کے نام کا اتیوک کر کے دھارمک انماد پھیلا کر چاہے ہندو میں پھیلایا چاہے مسلمانوں میں پھیلایا چاہے سکھوں میں پھیلایا اگر راجنیتک کرنا چاہتی ہے تو ہم اس کے خلاف ہیں اب آپ دیکھ لیجئے کہ انڈیا میں بھاچپا ہے جو مسلمانوں کے خلاف انماد پھیلا کر راجنیتی کرتی ہے وہیں شرسینہ ہے جو کی دھارمک انماد پھیلا کر ساتھ ساتھ ریجنل مجھپان بھی پھلاتی ہے تیسری پارٹی اکالی دل ہے جو بھی وہ بھی اپنی دھرم کے آدھار پر انماد پھیلا کر راجنیتی کرتی ہے تو یہ انڈیا جو تین پارٹیوں کا آج دل ہے وہ پوری طریقے سے ایک راجنیتک انماد پھیلا کر راجنیتی کرمے کا ایک سمو بن گیا ہے کانگریس پارٹی اس وچاردھارہ کے خلاف ہے کیونکہ اس بات کو ہم مانتے ہیں کہ گاندھی کی حتیہ ماتبہ گاندھی کی حتیہ اس وچاردھارہ نہیں کی تھی آپ بڑی بات کہہ رہے ہیں اور آپ نے اپنے لیکھ میں بھی اس بات کو لکھا ہے کہ گاندھی کی حتیہ اسی وچاردھارہ نہیں کی ہے بڑی بات ہے لیکن آپ کے اس طرح کے وقتب سے اس کی کیا وجہ ہے ابھی آپ نے ایشت جہاں کا جب بات کی تھی اس کو بھی پارٹی کے کئی لیڈرز نے آ کر کے ناکار دیا کہ وہ ان کی وقتی قطرہ ہے میں نہیں جانتا لیکن اتنا میں جانتا ہوں میں نے آج تک کانگریس پارٹی کے نیتی کارکرم سمدھان اور نیتی اور کارکرم کے کبھی بھی خلاف نہیں بولا ہے جو بھی میں نے ایک ایک شب بولا ہے میں ذمہ دار وقتی ہوں مجھے چالیس سال ہو گئے اس پولٹکس میں چالیس سال سے میں کانگریس کے ایک چھوٹے سے کارکرٹہ سے لے کر یہاں تک پہنچا ہوں ایک بار بھی میرے پر اس بات کا آرورت نہیں لگا ہے نہ مجھے نوٹس دیا گیا ہے کہ میں نے کوئی کام کانگریس پارٹی کے آہد میں کیا ہوں تو اس لیے یہ چارج آپ مجھ پر نہ لگا ہے میں آپ کی بات مانتا ہوں لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جو چیز کانگریس اپنے پروکتاؤں سے جو ان کے سپوکسمن ہیں ان سے نہیں کہلوانا چاہتی وہ دیگویجا سنگھ جی بولتے ہیں ایسا نہیں ہے مجھے کوئی کوئی آوشتہ نہیں میں کسی کے گینے سے اپنا بیان دوں نہ کبھی لیڈرشپ نے مجھے کہا ہے کہ آپ یہ بیان دیجئے اور یہ مر دیجئے میں اپنے بیویک سے اپنی بودھی سے جو بھی کہتا ہوں سو سمجھ کر اور جب تک میرے پراس پرمان نہیں ہوتے ہیں میں اس بات کو کہتا نہیں چلی صحیح کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کی بات صحیح ہو یہاں پہ ہم لیں گے ایک بریک بریک کے بعد آئیں گے تو دعچیت کا سلسلہ پھر سے شروع ہوگا ذہن میں ایک افسانہ ہے ذہن میں ایک افسانہ ہے اور انوان زمانہ ہے بریک کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے دیگویجا سنگی موجود ہے ان سے پھر سے بات چیز شروع کرتے ہیں ایک چیز یہ ہے دیگویجا سنگی کہ اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں ایک آپ نے کہا کہ سمجھ دائی کی بات میں نہیں کرتا لیکن چونکہ بھی چناؤں کا سال آ رہا ہے اور چناؤں میں آپ لوگ ظاہر سی بات ہے سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی ہیں تو ہر سماج کا آپ کو سمرتن چاہیے مسلمانوں کے ساتھ کے لیے بھی آپ کے پاس کچھ نہ کچھ وجہ تو ہونی چاہیے کیا صرف آپ بھاشپا کا ڈر دکھا کر کے صرف سمپرہ دیکتہ کا ڈر دکھا کر کے ووٹ مانگیں گے یا آپ کے پاس کچھ پروگرام ہے آپ یہ بھول جاتے ہیں یو پی اے ون میں ہم نے سچر کمیٹی کا گھٹن کیا سچر کمیٹی کا گھٹن کرنے کے پر شاہر ہم نے سوشو ایکنومک اینڈ ایجوکیشنل بیک ورڈنس کا سروے کروایا اور اس سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ کئی خلقوں میں کئی علاقوں میں مسلمانوں کی حالت انسل جاتی اور جن جاتی کے لوگوں سے بھی کمز ہو اس کے لئے ذمہ دار کون ہے ہم سب ذمہ دار ہیں آپ بھی ذمہ دار ہیں میں بھی ذمہ دار ہوں سرکار بھی ذمہ دار ہیں جہاں پورے مسلم لیٹر سے اور پوری قوم کو اس بات کا دھیان دینا چاہیے کہ آج کی موڈن ایجوکیشن لاپدائک ہے کے نہیں کیا ہم لوگ دینی تعلیم دے کر کسی کو رجگار دلا سکتے ہیں کیا ہم لوگ اپنے بچوں کو نہیں پڑھا کر کیا ان کے ساتھ نیائے کر رہے ہیں اس بات کو ہمیں سمجھنا پڑے گا اسی بات کا آدھار مان کر یو پی اے سرکار نے مانورٹی افیرس مینسٹری مدرسوں کے موڈنائزیشن کے لئے ادھک پیسہ دیا مولانا آزاد فاؤنڈیشن کی گرانٹس اور بڑھانی ساتھ میں ہم لوگوں نے سکولیشپ پروگرامز اور مسلم کلسٹر ایریاز کے لئے نبودے ویدیالے ان کے لئے ہوسٹلز ہر طرح سے ہم لوگوں نے پرارم کیا ہے تاکہ ایڈیوکیشن جو کی ایک بیسک فاؤنڈیشن ہے کسی کے لئے اس میں بہتری ہم لوگ شکشہ دے پائیں تاکہ وہ آج کی کمپیٹیٹیو ورلڈ میں آگے آ سکیں یہ ہمارا پریاس رہا ہے اس لئے ہم لوگوں نے مول روپ سے اس کا پریاس کیا دوسری بات رگنات کمیشن ریپورٹ کے آدھار پر ہم چاہتے ہیں کہ جو دلت مسلم ہے اور دلت عیسائی ہیں ان کو ریزرویشن کا لاحب ملنا چاہیے ان کو لاحب مل رہا تھا کیول جیو آرڈر ایک نکلا ایک سو پچاس میں اس کے لئے 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 میرا اس پسٹ مت ہے اور کومیس پارٹی کا اس پسٹ مت ہے لیکن جو ایسی کمیشن ہے وہ اس کا بروت کر رہی ہے اس لئے ہم کو اس میں دیری ہو رہی ہے لیکن میرا تو کہنا یہ ہے کہ ان کا حق بنتا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے جن جو دلت صفائی کامگار کا کام کرتے ہیں چاہے مسلمان ہوں چاہے عیسائی ہوں ان کو اس کا لاحب ملتا ہے اگر وہ بہت دھنو اپنا لیتا ہے تو اس کو لاحب مل جاتا ہے اگر آدیواسی عیسائی دھنو اپنا لیتا ہے تو اس کو لاحب مل جاتا ہے لیکن اگر مسلمان دھنو جو ہے مسلم اسلام دھنو اپنا اس کو نہیں لیتا ہے تو یہ ہے اور اس میں وزن ہے تیسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے OBC میں لیا ہوا ہے جس کا لاحب تیس سے زیادہ مسلم کمیونٹیز کو OBC کٹیگری میں لیا گیا ہے نیشنل لسٹ میں اسٹیٹ لسٹ میں اس میں OBC کیا ریزوریشن کا لاحب راجنیتک لوکل باڈیز میں اور سرکاری نوکریوں میں مل گی رہا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یو پی کی سرکار جب سے آئی ہے مسلم مسلمانوں کے لیے آپ بیٹر مواقع اور ایک دو چیزیں ہیں جو مسلم کمیونٹی کو بہت پیاری ہے اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے جیسے وف کی پروپرٹی کو لے کر یہ مانا جاتا ہے کہ چار پانچ لاکھ اکر وف کی پروپرٹی ہے جو قبضے میں ہے اس میں دو لاکھ اکر سرکاری قبضے میں یعنی سرکار اس کے اوپر قبضہ کی اگر اس کو ہی آپ ریلیس کروا دیں تو یہ ایڈوکیشنل پروگرام اور دوسری چیزوں میں بہت فائدہ ہوگا اور یہ سٹیٹ سبجیکٹ لینڈ جو ہے سٹیٹ سبجیکٹ اتنا آپ کہہ سکتے کہ دلی کا تو آپ کے راج سبجیکٹ دلی کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو پورا نئی دلی جو ہے وقت پر پر آپ کہہ رہے ہیں بڑی بات ہے اب یہ ہے کیا جو نئی دلی جو بسی روٹین دلی سے بسی ہوئی ہے کیا اس کو گرائے جا سکتا ہے بلکل نہیں اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک آج کی پرستیوں کو آنگلن کر کے جو خالی زمین ہیں جو وقت کی ہیں گن میں تار فینسنگ ہونا چاہیے اس کے لیے وقت کے لیے الگ سے جلدی فیصلے ہونا چاہیے مدی پردیش میں میں نے ادھکار بنا دیئے تھے وقت بورٹ کو ادھکار بھی زیادہ دے دیئے تھے تو یہ راجیوت پر نگھر کرتا ہے لیکن میں آپ کی بات سے سہمت ہوں کہ وقت کی پرپرٹی کا اپیوگ سہینک سے ہو جائے تو بہت سارے ایڈوکیشن اسٹیوشن ملوی مسلم کھڑے کر سکتے ہیں آپ نے کہا کہ آپ نے اپنے اسٹیٹ میں یہ ساری چیزیں کی اوقاف کو لے کر لیکن آپ ہمیشہ کہتے رہے تھی یہ سنگ کہیں نہ کہیں دہشت گردی سے جڑا ہے اور ان کے خلاف آپ کے فرقہ پرستی اور مسلم فرقہ پرستی دونوں کمنل ریٹ کراتے ہیں بلکل تو دونوں کے خلاف میں نے سخت کاروائی کی ایک طرف میں نے بزرند پر انکش لگایا وہی میں نے سیمی پر بھی انکش لگایا اور اسی لیے وہاں پر میں نے کسی پرکار کا دنگا فساد نہیں ہونے دیا میں نے ہمیشہ اس بات کو دھیان دیا ہے کہ فرقہ پرستی کسی کی ہو برداشت نہیں کی جانا چاہیے فرقہ پرستی کسی بھی ہو برداشت نہیں ہو کرنا چاہیے اب ہی ایک فرقہ پرست جماعت ایک کسی خاص نیتہ کو بہت زیادے پروجیکٹ کر پردھان اس کو کاؤنٹر کر سکے ایسا کی بہت پارٹی کبھی بھی پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم میں ایڈوانس میں کوئی ہم لوگ پروجیکشن نہیں کرتے چاہے چیف منسٹری کا ہو یا پرائم منسٹری ایک بار کیا ہے پچھلے چناؤ کے ایک مہینے پہلے لیکن سامان میں طور پر ابھی کرنا تک چنا ہو ہم نے کوئی اپنا پروجیکشن دیا نہیں تھا اس لیے ہم لوگ کوئی اس لیے پروجیکشن نہیں کریں گے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کا کون لیڈر ہے ہم کو سکھا لینا دینا لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم لوگ ہر حالت میں اس فرقہ پرستی کا جو پوشن کرنے والی جو سنگٹن ہے پارٹی ہیں ان کو سیاست سے روکنے کے لیے پورا پورا پریاست کریں آپ کہہ رہے ہیں سر فرقہ پرست طاقتوں کو روک پریاست کریں لیکن اس کے ساتھ آپ کے بھی الائنس کم ہوتے جا رہے ہیں آپ کا جو الائنس لالو پرساز سرکار کو لالو جی کا سمرتن ہے سماج بار پارٹی کا سمرتن ہے بی ایس بی سبی سمرتن ہے بہار سے اور یو پی میں ہمارے ساتھ لوگ ہیں میرا ایک سوال آپ سے بیہار میں آپ کس کے ساتھ الائنس کریں گے الائنس کرنے کے لئے الگ سے انٹین جی کی کمیٹی بنی ہوئی ہے اور وہ ہی اس کو پر فیصلہ کی یہ مانا جا رہا ہے کہ لالو جی کے خلاف جو لوگ ہیں ان میں آپ ہیں کہ لالو پرشاد یادف کی رجی کے ساتھ کانگریس کے الائنس بیہار میں نہیں ہو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ہمیشہ یہ بات آتی ہے آپ نے میرا نام لیا ہے اس لئے میں آپ سے کہوں گا کہ لالو کی ساتھ الائنس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میرے پاس عدھکار نہیں یہ سارا عدھکار تو پارٹی میں کام کرتے ہیں یہ مان لیں کہ آپ کے پاس عدھکار نہیں سٹرکچر میں کام کرتے اور انٹین جی اور سب سے انہوہوی صلاحکار ہیں سب سے تجربے کار ہیں تو یہ ہم کیسے مان لیں کہ آپ کی صلاح کے بغیر یہ چیز ہوگا میں آپ سے کہ رہا ہوں کہ آپ کی مہربانی ہے جو آپ سے سوچتے ہیں راہل گاندھی کو لیڈر آپ کیسے دیکھتے ہیں راہل گاندھی میں بہت سمبھاؤنائے ہیں وہ بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ قسم کے بیٹی ہیں کافی ادھیان کرتے ہیں فوکس ہیں اور جس کام کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں اس کو پورا کر کے ہی چھوڑ رہے ہیں تو پھر پر 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 یہ کہنا چاہ رہے ہیں کے الیکشن کے بعد اس پر نرنے ہوگا لیکن ایک یہ بات ہی ہے کہ آپ کے الائز کا آپ نے من ٹوٹولا ہے کہ اگر تین چیزیں بتائی جو دکھا کر کہ ہم آپ کا سمجھ چاہی آپ کا ساتھ چاہی آپ کی حمایت چاہی ہم کسی مسلمان یا ہندو کے نام بھارت کے لوگوں سے آپ کے اوپر کرپشن کے چارج لگے ہیں آپ لوگ کے فیوریٹیزم کے چارج کس چیز کو دکھائیے گا بھارت کے لوگوں سے یہ بات کہیں گے UPA1 UPA2 میں سب سے زیادہ اگر ادھکار کسی کو سوپے گئے ہیں تو عام آدمی کو سوپے گئے ہیں Right to information Right to education Right to work Right to food Right to women Right to tribals یہ سارے کے سارے ادھکار قانون کے تحت ہم نے جنتہ کو ادھکار بنایا ہم نے اپنے آپ کو مجبوط نہیں بنایا ہے جنتہ کو قانون کے طرح ادھکار دیئے ہیں اور corruption میں کسی کے ساتھ سمجھو نہیں کیا بڑے ورخ سے بڑا منتری بڑے سے بڑا سانسط راج نیتہ اگر اس نے گلتی کی جیل جانا پڑ ہے بھاجپا کا ریکارڈ ٹھیک وپریت ہے یعنی آپ کا منت صاف ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جس سے آپ کوئی پوچھ ہو بلکل ہم دھڑتا سے لوگوں آپ سے آنکھ سے آنکھ ملا کر یہ کہہ سکتے ہیں ہم نعرہ جو پسلے دس سال کا رہا ہے ایک ساپ سترا پرشاسن رہا ہے جس نے گلتی کی ہے اس کے خلاف کاروی کی گئے آپ کا نعرہ کیا ہوگا اس الیکشن میں نہیں آپ کیا لگتا کیا ہو سکتا ہے کانگریس کا نعرہ دیگو جی سنگھ آدمی سہارا کے لئے وقت نکالنے کے لئے آپ بہت شکریہ موسیقی موسیقی